اسلام علیکم بھائی کیا حال ہے آپ کے ہو کے اور کیسا چلے سب کچھ اچھا بھائی بھائی انسان کی زندگی میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اور اس میں کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ مندب بہت زیادہ سیڈ ہو جاتا ہے تو سیڈنس اور خوشی تو انسان کی زندگی میں آتی ہی رہتی ہے بھائی اس میں کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے اگر سیڈنس نہیں آئی گی تو میں پتہ ہی چلے گا کہ خوشی کیا ہے خوشی کا مزہ ہی نہیں آئی گا جب تک سیڈنس نہیں آئی گی لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان کبھی کبھی سیڈنس ایسی آ جاتی ہے کہ اس سے وہ اُبھر نہیں پاتا تو پھر وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے تو جب ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر مسائل شروع ہو جاتا ہے اس کی جو ہیلتھ ہے وہ خراب جاتی ہے اب زہنی طور پر بھی وہ بیمار ہونا شکار ہو جاتا ہے اور جسوانی طور پر بھی بیمار ہونا شکار ہو جاتا ہے کیونکہ جب وہ زہنی طور پر بھی بیمار ہوتا ہے تو اس کو کھانے پینے کا تھیل نہیں چاہتا تو اس کو کھانے پینے کا تھیل نہیں چاہتا تو وہ کمزوری کی شکار ہو جاتا ہے تو روز مرہ کی چیزیں نہیں کر پاتا ہو تو سیڈنس جا نا بھائی اس کو روکنا چاہیے اور یہ بھی یہ کہوں گا کہ بھائی اللہ کی طرف سے اللہ جو چاہتا ہے وہ ہی کرتا ہے آپ کو اگر ہمیشہ خوشی ملے گی تو ایسا نہیں سوچیں یا آپ نے کسی کے ساتھ بہت اچھا کیا ہو یا کسی کے ساتھ بہت دینا کیا ہو تو ایسا آپ سوچتے ہیں اگر واقعی ایسا بھی ہے تو بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ اچھا ہی ہو یہ ایک چیز ہے دوسری چیز میں یہ کہوں گا کہ بھی سیڈنیس کی وجہ سے آپ کو دپریشن ہو جاتا ہے یہ وجہ سے آپ کے خاندان آپ کے ملنے جننے والے سب پہ اثر بڑھتا ہے پھر آپ ان کے ساتھ صحیح بیٹھ نہیں سکتے وہ جو بات باتا رہے ہوتے ہیں آپ کا دھیان بلکل بھی نہیں ہوتے کیونکہ آپ اپنے اگم میں گم ہوتے ہیں تو وہ بھی بڑے ناراض سے ہو جاتے ہیں آپ سے دوسرا پھر جو ہے انرجی بھی کام ہو جاتی ہے کام کرنے کی کوئی جیے فوکس نہیں رہتا آپ کا آپ کی پروڈکٹیوٹی سب پروفیشنل لائف بھی خراب جاتی ہے پرسنل لائف بھی خراب جاتی ہے بھئیانا تو آپ کو جو بھی غم ہے بھائی اس کو اوورکم کریں اور کوشش کریں کہ بھائی وہ نہ ہو کیونکہ آتی ہے دکھ ہاتا ہے مجھے اندازہ بھی ہے اور میں سیوریلٹی کو سمجھ نہیں رہا ہوں لیکن غم تو بھائی یہی ہے نا یار آتا ہے پھر چلے آتا ہے پھر خوشیاں بھی آئیں گی چیزیں تو آنے ہونے چیزیں ہیں تو اگر آپ اس سے اپنی چیزیں خراب ہو جاتے ہیں آپ کو اس وقتی طور پر تو غم ہوگا لیکن پھر جو ہے وہ اگر اس کو لے کے بڑے جائیں گے تو پھر تو بڑا مسئلہ ہے نا تو اس کو اوورکم کرنے ایک طریقہ میرے نزدیک جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی آپ کی جو پوویز ہیں اس میں آپ دھیان لگائیں ٹائم ضائع نہ کریں ٹائم اکیلے نہ بیٹھیں دوستوں سے ملنا جلنا کریں ان کے ساتھ ملے جلیں ایکسرسائز کر رہے ہیں فن ایکٹیوٹیز کرنا شروع کر رہے ہیں سیوہ کے سیڈنیس جو ہے آپ کی کم ہوتی جائے دوسرا یہ ہے کہ آپ فوکس کر سکتے ہیں اپنے اس کو فوکس کو صحیح کرنے کے لئے آپ یوگا کر سکتے ہیں میڈیٹیشن کر سکتے ہیں تھوڑا سکون کی طرف جا سکتے ہیں تھوڑا سکتے ہیں آپ اس کو بھول لیں اس کو بھولائیں ہم کو اتنا لے کے نہیں بیٹھیں سمجھ گئے چلیں چلتا ہوں پھر میں پھر ملتے ہیں مشاہ اللہ اللہ حافظ